انسانی دماغ کو آج کے سائنٹسٹ نے اوپر سے نیچے تک پوری طرح کھنگالہ کی ایسا اس میں کیا ہے اس دماغ میں جو کہ ہمیں دوسری پر جاتے کی جانوروں سے الگ بناتا ہے لیکن آج کے سائنٹسٹ کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پورے طریقے سے اس مشینری کو ڈیکوڈ کر پائے اور یہی میں انڈریزن ہے کہ دنیا میں کئی چیزیں ابھی بھی انون ہے جن کے بارے میں پورے طریقے سے کلیر نہیں ہے کہ یہ چیزیں آخر کیا ہے اور کیسے کام کرتے ہیں خیر فیلال یہ ٹاپک کسی اور دن کے لیے بچا کے رکھیں گے تو ابھی چلتے ہیں انسانی برطاب انسانی بیہیوئر کے بارے میں اور جانتے ہیں اس کے کچھ سائیکلوجیکل فیکٹس نمبر ایک پیاتا ہے ہمارے پاس کہ جب کوئی انسان مرتا ہے جب کسی وقتی کی مرتی ہوتی ہے تو سات منٹ کی برین ایکٹیویٹی اس کے پاس بچی ہوتی ہے اور اس بچے ٹائم میں دیماغ پوری زندگی اے ٹو زیڈ ریوائنڈ کر رہا کے اس انسان کو دکھاتا ہے ایک سپنے کی طرح یا کہیں ایک مووی کی طرح تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کئی بار کی مرنے سے پہلے پوری زندگی میں جو جو کیا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے تو اچھے کام کرو تاکہ جاتے ہوئے کچھ اپنے ساتھ اچھا لے جاؤ اپنے دوسری سائیکلوجیکل فیکٹ پہ ہے تو اگر آپ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ آگے والا بندہ یا بندی سچ بول رہا ہے یا نہیں تو اس کی ایک سیمپل لیکن زیادہ طرزم میں صحیح ثابت ہونے والی ٹرک بھی ہے سائیکلوجیکل کہتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ادھیک طرزم میں اوپر اور اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے جس میں کیا آپ کسی جھوٹ کو پگڑ سکتے ہیں بے شک یہ ہمیشہ اور ہر انسان پر لاغو نہیں ہوتا ہے لیکن کوئی اگر باتچیت کے دوران ایسی حرکتیں کرے تو پھر آپ کو سترک ضرور ہو جانا چاہیے نمبر تین فیکٹ ہے لڑکیوں اور عورتوں پہ جو فیمیلز جن کا آئی کیو لیول نارمل سے زیادہ ہوتا ہے انہیں اپنے پارٹنر کو ڈھونڈنے میں زیادہ محنت اور سمیں لگتا ہے اور اس کا سرحل سی وجہ ہے کہ بدھی جیوی میلائیں جو زیادہ ہوتی ہے سنگل رہنا زیادہ ادھیک صحیح سمجھتی ہے بجائے کہ کسی سمیں کی بربادی کے یا کہیں کی کسی غلط وقتی ایک ساتھ اپنا ٹائم سپینٹ کرنے کے اپنا سمیں یہ میلائے زیادہ تر اپنے پروڈیکٹیو کاموں میں لگانا زیادہ پسند کرتی ہے بجائے کہ کسی فال تو طریقے سے اپنا سمیں برباد کسی وقتی کے ساتھ کرنے کے تو اس کے بعد آتا ہے نمبر چار فیکٹ ہمارے پاس ہے کہ سادھاران طور پر ایک عام انسان کے تین سے پانچ قریبی دوست ہوتے اور وہ وقتی کسی ایک وقتی کو اپنے سوشل گروپ میں پسند بھی نہیں کرتا ہے اور یہ چیز ایسی ہے جسے کی ادھکتر لوگ مان دیں گے بھی آپ کے بھی سوشل گروپ میں آپ کے پانچ قریبی دوست ہو سکتے ہو اور ان میں سے ایک ایسا ہو سکتا ہے جو کی آپ کو اپنی آنکھوں میں خاص طور پر چھکتا ہو تو اپنے میتروں پر خاص دیان رکھے کیا پتہ کون کب جیسے آپ کے ہی پیٹر میں پیچھے سے آگے چھوڑا گھوپ دے نمبر پانچ فیکٹ ہے جب کوئی انسان آپ سے سیریس ٹون میں پوچھے گی تو ان میں سے پچانوے پتیشیت سے اوپر اٹھانوے پتیشیت تک لوگوں کی دماغ میں ایسے سمیں پہ وہ بری چیز یاد آتی ہے جو بری کام انہوں نے اپنے کچھ پچھلے سمیں میں کیے ہیں لوگ سترک ہو جاتے کہ یہ اگلی انسانی اس طریقے سے پوچھ رہا ہے کہیں اس کو میرے اس چیز کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا ہے خیر یہ ایک انسانی پرویتی ہے جو کی میکسیمم لوگوں کی دماغ میں ایسے ٹائم پہ آتی ہی ہے اور چھتے سا ایک لوجیکل فیکٹ میں میں آپ کے لئے ایک اچھا پارٹنہ ڈھوڑنے کے ایک ٹیکنک بتاتا ہوں اگر لڑکا اور لڑکی دونوں سیم ٹائپ کا میوزک سننا پسند کرتے ہیں ایک ہی طرح کے گانے دونوں جینڈرز کو پسند ہے تو دونوں کافی ادھیک اچھے کمیونیکیٹرز ہوتے ہیں یعنی کی بات دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی مست جمعی اور اس طرح کے کپلز ریلیشنشپ میں بھی کافی ستھیر اور لمبے چلتے ہیں آپ بھی ٹائے مار کے دیکھنا کیا پتہ کہیں نہ کہیں لکاپ کی چل جائے نمبر ساتھ پہ ہمارے پاس سارکیزم یا کہیں کہ سرال شبدوں میں تھوڑے ٹےڈھے کر کے کی گئی باتیں جو ادھیک تر لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں جب کوئی سارکیسٹک جوک مارتا ہے مطلب یہ کی جو ہے اس کا الٹا بولنا مطلب کی تھنڈ میں آپ نکڑ لگا کے گھوم رہے اور اگلا بندہ آکے بھول دے بھائی کچھے سے ہی آجاتا تیر کو نکڑ میں گرمی نہیں لگ رہی ہے تو ٹیڑھے طریقے سے اس نے آپ کو جوک مار دیا اور بول بھی دیا کی مرے گا تھنڈ سے پورا پجاما پہن لے مرک تو مین فیکٹ کی جو ایسے جوک اور باتیں ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتے اس طرح کے لوگ دوسروں کے مائنڈ کو ریٹ کرنے میں بے حد ہی زیادہ ماہر بھی ہوتے ہیں اس طریقے کے لوگ آپ کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے یا اگر آپ ایسے ہی ہے تو آپ کو دوسروں کو پڑھنے میں زیادہ مشکل نہیں آنے والی ہے نمبر آٹھ اب اگلا فیکٹ نارمل ہے زیادہ تر کو پتا بھی ہوگا لیکن پھر بھی بتا ہی دیتا ہوں اگر آپ کو پتا لگانا ہے کہ کوئی آپ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں تو ٹیکسٹنگ کے دوران میسیجنگ کے دوران یہ چیز آسانی سے پتا لگایا جا سکتی ہے اگر دونوں پرسن آن لائن ہے اور اگلی طرف سے آپ کے میسیج کا ریپلائی بھی اتنی ہی گولی میں آ رہے ہیں جتنی گولی میں آپ میسیج کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اگلا بندہ یا بندی آپ میں انٹرسٹ لے رہا ہے ضروری نہیں کہ امیچہ ایسا ہی ہو کئی ٹائم پاس بھی ایسے کرتے ہیں لیکن ادھیکتر ٹائم دس میں سے نو ٹائم اگلا پرسن آپ کے ساتھ کوئی سپیڑ چیٹ میں ہو تو وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے یہ سچ بات ہے بس شرٹی پہلے کر لے کہ آگے سے وہ کہیں انجل پریہ نہ نکل جائے نمبر نو فیکٹ ہے ویڈیو گیمز کے کیڑوں کو خوش کرنے والا سائکلوجی کہتی ہے کہ ویڈیو گیمز کلنے سے آپ کو اور بھی زیادہ کرییٹیو ہو جاتے ہیں گیمز کلنے سے آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہونے لگتا ہے اور کریٹیو مائنڈ سیٹ اور زیادہ ایکٹیو ہونے لگتا ہے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ فون میں چوبیس گھنٹے چمبک کی طرح ہی آپ جیپک کے بڑھ جائیں نمبر دیس فیکٹ ہے ہمارے پاس جو لوگ ہمارے پاس سنگلز ہے ان کے لیے یہ نہیں ہے یہ فیکٹ سن رہے ہیں اگر آپ تو آگے ہی کر لے یا سکیپ کر لے ویڈیو کیونکہ یہ ایک کیسنگ فیکٹ ہے کیسنگ پھر سنگل لوگوں کے پاس کس کرنے کے لیے کوئی ہوگا نہیں ہو اور وہ سر بجائیں گے دیوار میں سب میری طرح تو سائکلوجی بڑھتی ہے کس ریلیز کرتی ہے اوکسی ٹاکسین دماغ میں ایسے ہورمون جو ریلیز ہونے پہ ایموشنل بانڈز کو دو لوگوں کے بیچ اور بھی زیادہ مضبوط کرتا ہے تو جو لوگ سنگل نہیں ہے وہ بانڈ مضبوط کرتے رہی اور سنگل ہے تو وہ شانتی سے ویڈیو آگے دیکھتے رہے اور گئے نمبر گیارہ فیکٹ ہے ہمارے پاس اور میرا پرسنل فیورٹ بھی کی جو ستر پرتیشت لوگ ہے وہ زیادہ تر پرانے گانے سننا زیادہ پسند کرتے ہیں اب اس کا ریزن یہ ہے کی کیونکہ ان گانوں کے ساتھ ہماری کچھ میٹھی یادے پرانے سمیں کی یادے جو ハ ای جو ہے جو ہوتی ہے تو جب ان گانوں کو ہم سنتے پرانی یادے تازہ ہو جاتی ہے اور vidéo کو ہم اپنے configس کا ستر زیادہ جوڑ کر سنتے ہیں اسی لئے اسےが نے زیادہ تر لوگوں کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے کیونکہ ان گانوں کے ساتھ ساتھ انکی کچھ میٹھا یادے بھی ان گانوں میں جوڑی ہوتی ہے نمبر بارہ پتا نہیں کیسا فیکٹ ہے لیکن بتا ہی دیتا ہوں کہ ریسرچرز ریسرچرز بولتے ہیں ہم اپنے دیماغ کو بیپ کف بنا سکتے یہ سوچنے کے لیے کہ ہم خوش ہیں اور ہنس رہے ہیں اپنے دانتوں کی بیچ پین یا پینسل رکھ کے اس سے دیماغ ٹریک ہو جائے گا اور سوچے گا کہ یہ دنیا کی جو سب سے دکھی آتما ہے یہ آج خوش کیسے ہو گیا اب اسی بات میں خوشی بنا اور خوش ہو جاؤ اگر کوئی دکھی آتما ہے تو یہ ٹریک ضرور کر کے بتانا اور کومنٹ کر کے اس چیز کو بتانا کہ یہ ریسرچرز ٹھیک ہے یا ان ریسرچرز کو پکڑنا پڑے گا ڈھونکے تو یہ تھے بارہ پیٹس یومنز آئیکلوجی کے بارے میں اس سے پہ کچھ آپ پہلے سے جانتے ہو اور کچھ نہیں بھی تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بی بیٹر اور میں ملتا ہوں اب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں